مارکیٹنگ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مارکیٹنگ چینج ہو چکی ہے اور اس چینج سی مارکیٹنگ میں جس میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون سے پروڈکٹس کون سے آئیٹمز کون سے ٹولز استعمال ہوں گے ہم کامیاب طریقے سے اگر استعمال کریں تو میں کسے بھی کامیاب شخص کی انویسٹمنٹ کی اگر آپ کے ساتھ مثال شیئر کروں تو وارن بفٹ بزنس ٹائکون اپنی مثالوں میں اور اپنی کتابوں میں کچھ الفاظ چھوڑتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کیا ہے در حقیقت ایک رائٹ اور ایک رونگ ہمارا انویسٹمنٹ کے بعد آیا ہمیں کامیابی یا پھر ناکامیابی ملتی ہے ہم ڈسٹرکٹیو ہو جاتے ہیں اور ہم ایک تنہائی میں گھر جاتے ہیں کرز پہ یا پھر ہم مختلف سہاروں کا استعمال کرتے ہیں اور انویسٹمنٹ کی رقم بینک سے بھی ادا نہیں ہو پاتی یعنی کہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے بینک آسانی بھی کرتا ہے لیکن پھر ہمارے لیے انویسٹمنٹ جو ہم نے کی اگر اس میں سے ریزلٹ سکسیس کا نہ آئے ایک آپ کے ساتھ سٹیپ شیئر کروں گا کہ انویسٹمنٹ کو اگر ہم تھوڑا سا جان لیں کہ آیا ایک انویسٹمنٹ یہ ہے کہ ہم مزید انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور ایک انویسٹمنٹ کی ہم نے انویسٹمنٹ کو روکا ہوا ہے ہم خود سے پیہ گمار رہے ہیں اور دوسری جانب ہم ایک کوپیز کو تیار کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کی اور انویسٹمنٹ کے طور سے ہم ایک طرف آپ یقیناً اس لوجک کو اس کو لوجک کہیں گے کیا اس کو تو ہم کہیں گے ایز اٹس جو انفارمیشن ہوتی ہے مارکیٹ میں گھوم رہی ہے جو ہمارے روز مرہ کے کیسز ہیں جن کو ہم ڈیل کرتے ہیں کیا یہ عام کیس نہیں ہے کہ ہم انویسٹ کر رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے ایریے میں کون سے مال میں یا کون سی پروپرٹی میں یا کون سی جگہ یا کون سی چھوٹے سی جگہ چار کنال پانچ کنال میں ہم ایک فلیٹ کھڑا کر دیں نیچے دکانیں اوپر رینٹ کیا ہم یعنی کہ ایک انویسٹمنٹ کو جو بہت عام ہو چکی ہے اب اس کو اگر مزید ہم آن لائن کر دیں یعنی کہ ہماری پروڈکٹ آن لائن بھی ہو ہماری سروس آن لائن بھی مل جائے ہمیں آسانی سے جواب مل جائے کام مل جائے ہمارے مزید تعلقات آگے بھڑ جائیں تو یہ انویسٹمنٹ کون سی ہے کیا یہ پہلی انویسٹمنٹ ہے کہ جس میں ہم انویسٹمنٹ بڑھا رہے ہیں یا یہ دوسری انویسٹمنٹ ہے کہ جس میں ہم انویسٹمنٹ نہیں کام کر رہے ہیں یہ کون سی سیچویشن ہے اس سیچویشن کو جاننے کے لیے اگر بالکل اپنے آخری سے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کروں تو در حقیقت ہمارا انویسٹمنٹ میں کامیابی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ کامیابی چونکہ ایک ہمارا ایک گول ہوتا ہے ٹارگٹ ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں سکسیس مل جائے کوئی جیک پوٹ لگ جائے یا ہم منتھلی آسانی سے دس ہزار ڈالر تک اپنی رینج رکھیں کہ ہم اتنا یعنی کہ اپنی انویسٹمنٹ سے اتنا ہم پروڈکٹ حاصل کریں اتنی پروڈکٹ مزید آگے بڑھائیں یعنی پروڈکٹ پہ ہی ہم انویسٹمنٹ کریں ہمارے کام میں ہی ہماری انویسٹمنٹ مزید ہو رہی ہے اب وہ چھوٹا سا ایک کھوکھا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا سا ایک دکان یا چھوٹا سی ایک ہماری پہچان کے جزے ہم یعنی کہ ایک بہت چھوٹی جگہ سے بھی ہو سکتا ہے ایک چھوٹی ایک ریڈی سے بھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اعلان کر کے کہ یہ سامان بیچا جا رہا ہے سائیکل پہ بھی بیچا جا سکتا ہے کہ یہ سامان بیچا جا رہا ہے خیرہ یہ بہت پرانے ہیں یعنی کہ اگر اب ہم اس کو دیکھیں تو ہم بہت سمپل انداز سے ایک پوسٹ جو ہمیں انویسٹمنٹ کے لگے ہم اسے مزید آگے شیئر کر دیں کیونکہ شیئر کا بٹن ہر ایپ میں کیوں موجود ہوتا ہے یہ ایک سوال اگر ہم اس کو تھوڑا سا جان لیں آیا شیئر کیا ہے یعنی کہ ہم تو یہ بہت سنتے ہیں کہ پروفٹ میں اگر شیئر ہو جائے تو پھر پروفٹ پروفٹ تو نہیں رہتا اور اگر بزنس میں شیئر آ جائے تو پھر بزنس بزنس نہیں رہتا تو اسی طرح انویسٹمنٹ میں اگر شیئر آ جائے لیکن انویسٹمنٹ رہتی ہے اگر میں پھر سے آپ کے ساتھ بلکل اپنے آخری خیالات شیئر کروں جوڑی ڈسکشن ہماری چینل کا مقصد کی ہے صافت کا بلکل بھی نہیں ہے اگر چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کریں کیونکہ شیئر سے پہلے جو ضروری ہے وہ یہ کہ آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو شیئر کرنے کا سمجھ نہ آ رہا ہو لیکن مزید جو آگے نیکسٹ ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی ان میں شیئر کرنے کا ضرور ڈسکس کیا جائے گا بہت شورٹ سا ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ صافت چینل پر اگر آپ مزید ویڈیوز کو واش کرنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا جو بلکل سبسکرائب کے پاس ہوتی ہے اس کی وجہ بہت سمپل ہے کیونکہ ڈیلی بیسز پر کوشش کی جاتی ہے اور ویکلی بیسز پر ایک پورا میکزین آپ کو دیا جاتا ہے موٹیویشن کا انسپائریشن کا کیس ٹیڈیز کا جس سے ہم بہت آسانی سے اپنے ویک کو موٹیویٹڈ اور انرچیٹک بنا سکتے ہیں اپنا آپ سب بہت سارا خیار کیا السلام